آپ تیل کی قیمتیں نہ بنائیں اسنیفہ دے دیں آپ تیل کی قیمتیں نہ بنائیں اسنیفہ دے دیں اور میرے ساتھ وزیراعظم صاحب متفق ہوئے انہوں نے کہا میں ایسے ہی کروں گا لیکن جس دن پچیس تاریخ کو آئی ایم ایف کے مذاکرات تھے اور وہ ہمیں ریلیف دینے جا رہے تھے اس دن اسلام آباد پہ حملہ کر دیا گیا اب اسلام آباد کو بچائیں ملک کو بچائیں اپنی سیاست کو بچائیں یا ہم قیمتیں بڑھائیں جب آپ اس دوراہے پہ کھڑے کر دیں گے حکومت کو جب آپ کا پریزیڈنٹ آپ کا یہاں پہ ملک میں وہ کام کر رہے ہیں جس سے روز ڈالر بڑھ رہے ہیں ڈالر کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آپ کا وہاں سپیکر بیٹھا ہوا ہے انسٹیبلیٹی لا رہا ہے آپ کا ملک کیسے سٹیبل ہوگا آج مجھے کہتے ہیں آپ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ کے آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں کسی کے خوش آمد نہیں کر رہا میرے دل میں ضمیر میں جو سچ آرہے میں وہی کہہ رہا ہوں دو سال پہلے میں نے سپیچ کی تھی کہ خدا کے لیے اپوزیشن حکومتوں کو گالیا اور گورمنٹ اپوزیشن کو گالیا نہ دے بلکہ آپ اس میں لڑنے کی بجائے آپ غریب کو ڈیلیور کریں اور میں نے اپنے وزیراعظم کو یہ کہا تھا کہ آپ اپوزیشن کے پیچھے نہ کریں آپ ڈیلیور کریں اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا سر اور ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم پہ الزام لگ گئے کہ ہم نے ہم نے ہم نے ان کے اختلاف کیوں کیا سر آج میں یہاں ان لاؤ میکر سے اور جو لاؤ امپلیمنٹ کرتے ہیں آج میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ایم اے نے اپنی پارٹی میں کھڑا ہو کے حقائق پہ اصلاحات پہ سچائی پہ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو باتیں چھوٹی لگیں گی سر ملتان میں ایک برن سینٹر ہے اس برن سینٹر میں بارہ سال سے کم عمر بچوں کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا پیچھرے چار سال سر وہ نشتر میں داخل ہو کے مر جاتے تھے کیونکہ نشتر میں بیکٹیریا ہوتا تھا وہاں بیکٹیریا نہیں ہوتا تھا سر چار سال میں پرائم نشتر کے پیچھے بھاگتا رہا میں وزیر اعلیٰ کے پیچھے بھاگتا رہا میں نے کہا کہ میں اس وارڈ میں گیا ہوں میں نے روتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے مجھے رات کو سوتے ہوئے ان کی چیخیں آتی ہیں خدا کے لیے وہاں سے وہ جو انچارج ہے اس کو ہٹائیں کیونکہ وہ آپ کے وزیر اعلیٰ کا جو دوست ہے وہ جو ہے اس کے دفتر میں بیٹھ کے کمیشن لیتا ہے پورے شہر کے میں نے یہی بگتا بات کی وہ اس کو ہٹاتے نہیں ہیں اور وہ بارہ سال سے کم عمر بچے کو برن سینٹر میں داخل نہیں ہونے دیتا اور نشتر میں وہ جرسیموں میں مر جاتے ہیں سر میں نے تصویریں دکھائیں پرائیم نشتر کو خدا کی قسم انہیں ترس نہیں آیا یہ اچھی اچھی باتیں کیسے کرتے ہیں یہ اتنی اچھی باتیں کیسے کرتے ہیں جب ان کو ایک مرتے ہوئے بچوں پہ ترس نہیں آتا سر دوسری بات میں بتاؤں ملتان میں پرائیم نشتر صاحب آئے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا یہاں پہ لینڈ ریکارڈ کے دفتروں میں غریب آدمی ایک کنال اور دو کنال والے انگوٹھیں نہیں لگاتے وہ لینڈ ریکارڈ نہیں جاتے مافیا ان کی زمینیں اتار دیتا ہے یہ میرے پاس پانچ کیسز ہیں یہ پانچ کیسز دیکھیں اس میں ہم نے انگوٹھوں کو فرینزک کروایا ہے فرینزک کروانے کے بعد ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی یہ جھوٹھیں ہیں کہ اس میں انٹی کرپشن مافیا شامل ہے اس میں لینڈ ریکارڈ مافیا شامل ہے اس میں پولس مافیا شامل ہے اور آپ کے ڈی جی لینڈ ریکارڈ تک شامل ہیں اور آپ کے جو اور گوگی تو ظاہر ہے وہ تو ان کی بادشاہ تھی خیر بہرحال یہ سب شامل ہے میں نے پانچ فائلیں پرائم منسٹر کے ہاتھ میں دی خدا کی قسم پانچ فائلیں پرائم منسٹر نے سن کے کہا ہو ہو یہ کہا ہو گیا یہ تو نہیں ہونا چاہیے میں اس کا مسئلہ حل کرتا ہوں سر خدا کی قسم پانچ فائلیں میں نے پانچ دفعہ انہیں دی ہیں لیکن آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ان لاؤ میکر سے اور جو لاؤ امپلیمنٹ کرتے ہیں آج میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ایم اے نے اپنی پارٹی میں کھڑا ہو کے حقائق پہ اصلاحات پہ سچائی پہ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو باتیں چھوٹی لگیں گی سر ملتان میں ایک برن سینٹر ہے اس برن سینٹر میں بارہ سال سے کم عمر بچوں کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا پیچھرے چار سال سر وہ نشتر میں داخل ہو کے مر جاتے تھے کیونکہ نشتر میں بیکٹیریا ہوتا تھا وہاں بیکٹیریا نہیں ہوتا تھا سر چار سال میں پرائیم نشتر کے پیچھے بھاگتا رہا میں وزیر اعلیٰ کے پیچھے بھاگتا رہا میں نے کہا کہ میں اس وارڈ میں گیا ہوں میں نے روتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے مجھے رات کو سوتے ہوئے ان کی چیخیں آتی ہیں خدا کے لیے وہاں سے وہ جو انچارج ہے اس کو ہٹائیں کیونکہ وہ آپ کے وزیر اعلیٰ کا جو دوست ہے وہ جو ہے اس کے دفتر میں بیٹھ کے کمیشن لیتا ہے پورے شہر کے میں نے یہی بگتا بات کی وہ اس کو ہٹاتے نہیں ہیں اور وہ بارہ سال سے کم عمر بچے کو برن سینٹر میں داخل نہیں ہونے دیتا اور نشتر میں وہ جرسیموں میں مر جاتے ہیں سر میں نے تصویریں دکھائیں پرائیم نیسٹر کو خدا کی قسم انہیں ترس نہیں آیا یہ اچھی اچھی باتیں کیسے کرتے ہیں یہ اتنی اچھی باتیں کیسے کرتے ہیں جب ان کو ایک مرتے ہوئے بچوں پہ ترس نہیں آتا سر دوسری بات میں بتاؤں ملتان میں پرائیم نیسٹر صاحب آئے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا یہاں پہ لینڈ ریکارڈ کے دفتروں میں غریب آدمی ایک کنال اور دو کنال والے انگوٹھے نہیں لگاتے وہ لینڈ ریکارڈ نہیں جاتے مافیا ان کی زمینیں اتار دیتا ہے یہ میرے پاس پانچ کیسز ہیں یہ پانچ کیسز دیکھیں اس میں ہم نے انگوٹھوں کو فرینزک کروایا ہے فرینزک کروانے کے بعد ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی یہ جھوٹھے ہیں کہ اس میں انٹی کرپشن مافیا شامل ہے اس میں لینڈ ریکارڈ مافیا شامل ہے اس میں پولس مافیا شامل ہے اور آپ کے ڈی جی لینڈ ریکارڈ تک شامل ہیں اور آپ کے جو اور گوگی تو ظاہر ہے وہ تو ان کی بادشاہ تھی خیر بہرحال یہ سب شامل ہے میں نے پانچ فائلیں پرائم منسٹر کے ہاتھ میں دی خدا کی قسم پانچ فائلیں پرائم منسٹر نے سن کے کہا ہو 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 یہ کہا ہو گیا یہ تو نہیں ہونا چاہیے میں اس کا مسئلہ حل کرتا ہوں سر خدا کی قسم پانچ فائلیں میں نے پانچ دفعہ انہیں دی ہیں لیکن آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا موسیقی